سبسکرائب کے دیئے ہماری پروڈکشن چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری پروڈکشن خیامت کا دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کی تربیت میں گھوتا ہی کریں گے اولاد کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر نہیں روکیں گے خیامت کا دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں بھئی ہوں گے حیرت مولانا سبحان سحمان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب میں ذربیت اولاد میں اس بات کو نقل فرمایا اس حدیث کی ضمن میں جس طریقے سے ماں باپ سب سے بڑے گنے گار ہوں گے کہ بچپن سے اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ٹھیک طرح تربیت نہ کریں انہیں گناہوں کا پر ملنے والا عذاب نہ بتائیں انہیں گناہوں سے نہ ڈرائیں انہیں اللہ کی نافرمانی سے نہ ڈرائیں انہیں اللہ کی محبت نہ پلائیں انہیں نبی کی محبت نہ سکھائیں انہیں نیک نہ بنائیں اور وہ اولاد نافرمانیاں کرتی جا رہی ماں باپ دیکھتے جا رہے ہیں خاموچ بیٹھتے جا رہے ہیں ان کو روکتے نہیں ان کو دوکتے نہیں انہیں ڈانٹتے نہیں انہیں پیٹتے نہیں بس محبت کے نام پر اپنی اولاد کی مستقبل کو برباد کر رہے ہیں جب یہ جوان ہو جائیں اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا جب شعور کو پہنچ جائے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہاں ان کو گناہ ہوگا اولاد کی اس گناہ کا ووال ماں باپ کی گوتاہی کی وجہ سے ان کو بھی ملے گا اور آگے بڑھ کر مفتی عبدالرعوف صاحب سکھردی دامت پر قادم نے اپنی کتاب پر اس بات کو بھی نقل فرمایا کہ اگر ماں باپ انتقال کر جائیں اور اولاد کی تربیت نہیں کیا تھا اولاد کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ ماں باپ بھی بنے تھے تو اولاد کے زندگی میں گناہ کرنے کے بعد ماں باپ خبر میں ہوں گے ان کے آمان نامے میں گناہ لکھا جائے اتنا سخت ووال ہے اولاد کی تربیت کے نقر نہیں جائے اور کتنے لوگ ہیں جو کس جملے کو اس سینٹنس کو بہانہ بنا کر یہ سمجھ کر بیٹھ چکے ہیں بڑے ایک منان سے ان کی پہشانی پر بل بھی نہیں آتا ان کے بچوں کے بگاڑ کو دیکھ کر کہ نئی جی ہم تو بہت سمجھاتے ہیں بچہ تو نہیں سکتا ہم کیا کریں گے بول بول کا تھک چکے ہیں اب کیا کریں گے اور وہ سمجھدار ہیں وہ نہیں مانیں کہ تو ہم کیا کریں گے اسے عقل ہے وہ تو بڑی ہو گئی جوان ہو گئی جوان ہو گیا ہوش آ گیا سب کچھ ہو گیا ہم تو بول بول کے تھک گئے نہیں سن رہے تو ہم کیا کریں گے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ہم نے خران مجید کی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے آگ کا جو نمس استعمال فرمائی ہو انفسکم نارا جہنم سے اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو بچاؤ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کیسے بچاؤ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے جیسے آگ سے اپنے اولاد کو بچاتے ہیں اب سامنے آگ لگی ہوئی ہے بچہ آگ کے پاس جا رہا ہے تو کیا کریں گے کہ دیکھو بیٹا وہاں آگ ہے مچ جاؤ جاؤ گے تو جل جاؤ گے اب بول دیا ذمہ داری ختم ہو گئے اب بچہ آگ میں جا رہا تو کیا کہے گا باپ دیکھ کر ارے بھئی جانے دو میں نے تو سمجھا دیا کہ مچ جا بیٹا جل جائے گا وہ جا رہا ہے تو میں کہہ کروں ماں کہے گی کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ آگ ہے بیٹی مچ جانا لیکن وہ جا رہی ہے تو میں کہہ کروں کوئی اقلمان انسان اور کوئی اپنی اولاد سے محبت کرنے والا والی ماں یا باپ ایسا بالکل نہیں کریں گے کہ آگ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے بیٹی جا رہی ہے دیکھ کر یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جائے کہ میں نے تو سمجھا دیا تھا اسے تو عقل ہے اب وہ چاہ رہی ہے تو میں کیا کروں بلکہ باپ ہوگا تو بیچین ہو جائے گا ماں تڑپ اٹھے گی آگے بڑھ کر دوڑ کر بھاگ کر بچی کو پکڑ کر ہٹائے گی کہ بیٹا یہ آگ ہے یا من جانا بیٹے کو پکڑ کر باپ چھیچے گا کہ آگ ہے بیٹا نہ جانا اس میں گرے گا تو جل جائے گا تر جی تجھے نقصان پہنچ جائے گا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ دوارک و تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں جیسے دنیا کی آگ سے تم پکڑ پکڑ کے اپنے بچوں کو بچاتے ہو ایسے جہنم کی آگ سے اپنے بچے کو بچاؤ ایسے بچاؤ اپنے اولاد کو ایسے بچاؤ اپنے اہلے خانہ کو جہنم کی آگ سے پکڑ پکڑ کر وہ نئی رکھتے پھر بھی ان کو پکڑنا ہے وہ نئی بچھتے انہیں پیچے پڑھ کر انہیں بچانا ہے جیسے جن دنیا کی آگ میں اپنے اولاد کو گھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جہنم کی آگ میں گھرتا ہوا کیسے دیکھ سکتے بہت سارے لوگ حضرت نو علیہ السلام کے واقعے کو بہانہ بناتے کہ دیکھیں جی اندر سمت میں اگر بچے کے بگڑ نہ ہوگا تو وہ تو بگڑے گا اب دیکھیں نو علیہ السلام کو ان کا بیٹا کیا نافرمان نہیں تھا انہوں نے کتنی مہرد نہیں کی دی ہوگی پھر اس کی دسمت میں نہیں تھا لہٰذا ہم بھی اپنے بچے کے پیچھے مہنت کیے ہیں لیکن وہ نئی مان رہا تو ہم کیا کریں گے بات تو بلکل صحیح ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سن کر اپنے لئے دلیل اور حجت بھی سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن غلطی کرتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کیونکہ نو علیہ السلام نے نو سو سال تر مہنت کی تھی اپنے بیٹے کے پیچھے نو سو سال اور آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہیں ایک بار بول دیا دو بار بول دیا تیر بار بول دیا بلے کہ چلو میری ذمہ جاری تو قطب بیٹی سے کہہ رہا کہ بیٹی جینس نہ آپ مد پہنمائے پہنو بیٹے کتے بار بولی نہیں پیننا ایک بار بولے دو بار بولی آپ بچی پین رہی گول بول کے جھگے ملتاہ آپ نئے سن رہی تو کیا کرنا یہ ہیلہ اور بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لانت پرستی ہے ایسی عورت پر جو مرد کا لباس پہنے لانت پرستی ہے ایسے مرد پر جو عورت کا لباس پہنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کان شیدہ کے کان میں بالیاں ڈال لیا ہے ناک شیدہ کر ناک لگا ناک میں لگا لیا ہے اور گلے میں ہار پین رہا ہاتھوں میں کڑے پین رہا اور لڑکیوں جیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہا ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں جانے سے بچائیں اگر نہ بچائیں گے تو کل قیامت کے دن پوچھ لوگی کل قیامت کے دن سوال ہوگا ماں باپ سے اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کے پورا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر کم سے ہوتی ہے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے سے بہت ساری لوگ یہ کہتے رہے بھئی بچے تو اوپر بھی تو ماں باپ کے ہتھ ہیں آج ایک حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بچے کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کم سے آئد ہوتی ہے جب سے بچہ بالی ہوتا ہے شعور کو پہنچے گا نا اس کے اوپر شریعت کے احکام مسلط ہوں گے آئد ہوں گے وہ شریعت احکام کا مقلب بنے گا اب اس کو پتا چلے گا دیکھو بیٹا ماں کی نافرمانی نہیں کرنا ہے باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے ماں کی خدمت کرنا ہے باپ کی خدمت کرنا ہے اور جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں گے تو کیا بچہ چھوٹا رہے گا بچہ جوان ہو جائے گا خوران میں فرمایا کہ ماں باپ جب بوڑے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑے ہو جائیں تو ان کی اس اس طریفے سے خدمت کرو کب جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بچے کے اوپر جوانی کے زمانے کے بعد سے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں اور ماں باپ کے اوپر اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے سے ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں ماں باپ کے ماں باپ اور آج معاشرے میں خوران مجید کی اس آیتِ کریمہ پر عمل کرنے میں اتنی کوتا ہی کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَا کہ اپنے اولاد کو آپ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر یہاں دنیا میں ایدھن ڈالتے ہیں تو آپ بھڑکتی ہیں کانس ڈالیں گے آپ بھڑکے گی پیٹرول ڈالیں گے تیل ڈالیں گے آگ بھڑکے گی لکڑی ڈالیں گے آگ بھڑکے گی لیکن جہنم کی آگ کا یہ حال ہوگا کہ وہاں پر ایدھن کی جگہ پر انسانوں کو لگایا جائے گا تو آگ بھڑکے گی پتھروں کو لگایا جائے گا تو آگ بھڑکے گی دنیا کی اس چھوٹی موٹی آگ کا تصور یہ ہمارے لئے محال ہے تو جہنم آگ کا تصور ہم کیسے کر پڑے اتنی خوفناک آگ سے اللہ فرماتے ہیں کہ بچاؤ اپنی اولاد اپنی اولاد خود کو بھی بچانا ہے اولاد کو بچانا ہے اب یہاں جنگے ہمارا مضمون اولاد کے تربیت کے تعلق سے چل رہا ہے اسی لئے اس پہلو پر میں بات کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا مطلب صرف اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہے صرف اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے سے متعلق ہے نہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کتنے ایسے ماں باپ ہیں ما شاء اللہ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے باپ دیکھو دیکھیں تو کوئی فجر نہیں چھوڑتی کوئی نماز نہیں چھوڑتی کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑتا ماں کو دیکھیں تو ما شاء اللہ بڑی دیندار ہیں لیکن اپنے آپ پہ بڑے مزے میں بگن ہیں اپنے اولاد کی کوئی فگر ہی نہیں بچہ کہاں جا رہا کیا کر رہا کون سہلیاں ہیں کون دوست ہیں کس سے تعلق ہے کس سے ریلیشن ہیں کس سے ملاقات کر رہے ہیں کس سے بات چیت کر رہے ہیں گھر میں اتنے مہنگے مہنگے توفے آ رہے ہیں تو بھئی میری بیٹی کی اتنی پائیسے والی سہلی کم سے بیدا ہو گئے جو اتنا بڑا توفہ اس کو دے رہی ہے میرے بیٹے کے پاس اتنا بیسا آپ کہاں سے گیا ہے جو چالیس چالیس ہزار کا فون استعمال کر رہا ہے پچاس ہزار کا موبائل استعمال کر رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کپڑے میرا بچہ کہاں سے لاتا ہے اتنے عیمتی چپلے کہاں سے لاتا ہے ماں باپ کو فکر ہی کھر خیامت کے دن پوچھو لے اولاد کے اولاد کی ذالق سے سب سے بڑی زمدہ داری ماں باپ کے اوپر اولاد کی پیدا اس سے پہلے سے شروع کریں اب تعجب کریں گے میں خود حیرت میں ہوں کہ اس تردیت اولاد کے سیلس کے درمیان میں جن جن کتابوں کا اور جن جن اگابر علماء کے بیانات پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا انتہا ہو چکی کہ جہاں کہیں جس کسی عالم کی بات پڑھی اور سنی جائے ہر کوئی اولاد کے تعلق سے زبان اور قلم استعمال کرتا ہے تو پہلے ماں باپ کی طرف توجہ کرتا ہے کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ اولاد ماہوں سے بگڑتی ہیں اولاد کے بگار کا سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ماں باپ سے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے